اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے تمام سٹوڈنٹس خیر و افیت سے ہوں گے فری تھری ڈے سپوکن انگلیش کورس کا آج سیکنڈ ڈے ہے اور آج کے دن ہم سپوکن انگلیش کی جو بیسک چیزیں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور انگلیش لینگویج کا جو ایک سٹرکچر ہے جو ایک الفاظ کو بنانے کا یا فکروں کو بنانے کا جو طریقہ ہے اس کا ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اور امید کرتا ہوں آپ تمام سٹوڈنٹس بہت اچھے طریقے سے اس لیسن کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور کل رات ٹیوزڈے کو دس بجے فری سپوکن انگلیش کا لاسٹ ڈے ہے اور اس میں بہت سے سٹوڈنٹس کو سکولرشپ بھی دی جائے گی کل ٹیوزڈے کو ہم دو سیشنز کر رہے ہیں ایک رات دس بجے سیشن ہوگا جو سٹوڈنٹس رات دس بجے فری ہیں وہ رات دس والا سیشن اٹینڈ کر سکتے ہیں اور جو الیون او کلوک گیارہ بجے فری ہیں وہ گیارہ بجے والا سیشن اٹینڈ کر سکتے ہیں وہ فری سپوکن انگلیش کا لاسٹ ڈے ہوگا اور سکولرشپ ملے گا ان سٹوڈنٹس کو جو ہمارے اس فری کورس میں پارٹسپیٹ کیا جنہوں نے اور جنہوں نے اپنی کارکردگی کو بہتر کیا اور جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے ریسپونس بھی کیا تو چلتے ہیں آج کی لیکچر کی طرف اور اگر آپ سکولرشپ کا لیکچر اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے نمبر پہ جا کے آپ نے سکولرشپ لکھنا ہے تو آپ کو کلاس کا لنک سینڈ کریں گے یاد رکھیں صرف ہنڈرڈ فری سیٹس ہیں سکولرشپ کے لیے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح سپوکن انگلیش کا جو ایک لیکچر ہے وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں نمبر ون ہمارا ٹاپک ہے what is sentence simple sentence complex sentence compound sentence element of a sentence تو sentence کیا ہوتا ہے بیسیکلی الفاظ کا ایسا مجموعہ جو آپ کو مکمل میننگ پروائیڈ کرتا ہے جو مکمل میسج پروائیڈ کرتا ہے جو مکمل مفہوم دیتا ہے اس کو ہم sentence کہتے ہیں الفاظ کا مجموعہ ہونا کافی نہیں اس میں ایک اور شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ آپ کو مکمل میننگ پروائیڈ کریں مکمل میسج پروائیڈ کریں مکمل مفہوم پروائیڈ کریں پڑھنے والا ان الفاظ کے مجموعے کو ریڈ کرنے کے بعد کسی مطلب تک پہنچے یہ سنٹینس کی انالیسیز سنٹینس کی دیفینیشن ہے جیسے اگروپہ ورز ویچ گیوز اس اکمپلیٹ میننگ جیسے یہ پورے کا پورا سنٹینس کی دیفینیشن آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اس کے بعد یہ جو دیفینیشن ہے اس کے دو پارٹس ہیں فرسٹ پارٹ کیا ہے آپ کے سامنے کہ الفاظ کا مجموعہ ہو اگروپہ ورز ہو اور دوسری اس کی شرط کیا ہے کہ having complete meaning وہ آپ کو مکمل میننگ دے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کا مجموعہ تو ہوتا ہے لیکن وہ مطلب نہیں کسی قسم کا دیرہ ہوتا ہے جیسے یہ آپ کے سامنے پہلا سنٹینس ہے مسلمز وی آر یہ الفاظ کا مجموعہ تو ہے لیکن یہ مکمل میننگ پروائیڈ نہیں کر رہا یہ مکمل میسج پروائیڈ نہیں کر رہا اسی طرح یہ وی مسلمز آر یہ بھی مکمل میننگ پروائیڈ نہیں کر رہا تو یہ الفاظ کا مجموعہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن سنٹینس نہیں کہا جا سکتا جیسے یہ سنٹینس آر وی آر مسلمز یہ الفاظ کا مجموعہ بھی ہے اور آپ مکمل میسج بھی پروائیڈ کر رہا ہے اس کو سنٹینس کانا مناسب ہوگا اس کے بعد اب سنٹینسیز کی ٹوٹل فائیف کائنڈز ہیں نمبر ون ڈیکلاریٹیف سنٹینس ڈیکلاریٹیف سنٹینس کو ہم اسرٹیف سنٹینس بھی کہتے ہیں نمبر ٹو ایک سنٹینس اب ون بای ون ہر سنٹینس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیکلاریٹیف سنٹینس کو بیانیاں فکرا کہتے ہیں سٹیٹمنٹ کا فکرہ کہتے ہیں آسرٹیف سنٹینس کہتے ہیں ایسا سنٹینس ہے جس میں صرف اور صرف ایک سٹیٹمنٹ بیان کی گئی ہو جیسے میں کہتا ہوں کہ آئی ایم لرننگ انگلیش اس میں ایک سٹیٹمنٹ بیان کی جاری ہے کوئی آرڈر نہیں کیا جارہا ریکویسٹ نہیں کی جاری نصیحت نہیں کی جاری ایک سٹیٹمنٹ بیان کی جاری ہے وہ ایک اچھا سٹیٹمنٹ ہے اچھا طالب علم ہے وہ انگلیش سیکھتا ہے میں ایک اچھا لرنر ہوں یہ سارے کا سارا سنٹینس ہے کہ ڈیکلاریٹیف سنٹینس یا اسرٹیف سنٹینس بیانیاں فکرہ ہوتا ہے اور وہ فکرہ ہوتا ہے جو سنٹینس بیان کرتا ہے اس میں بیانیاں فکرہ ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹ کو بیان کرتا ہے اس کے بعد نیکس سنٹینس دیکھیں ایمپیلٹیف سنٹینس وہ سنٹینس ہوتا ہے جس میں ریکویسٹ کی جاتی ہے آرڈر کیا جاتا ہے فاربیڈ کیا جاتا ہے وارڈ کیا جاتا ہے اڈوائز کی جاتی ہے ریکویسٹ درخواست آرڈر حکم فاربیڈ منہ کرنا وارن کسی چیز کے بارے میں تنبیح کرنا اور اڈوائز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں نصیحت کرنا ٹھیک ہے اب imperative sentence کو حکمیاں فکریں بھی کہتے ہیں imperative sentence english language میں verb کی first form سے start ہوتے ہیں جیسے learn english work hard drive car respect your parents اس کے بعد interrogative sentence interrogative sentence بہت آسان ہیں آسان اس لیے ہیں کیونکہ وہ sentence جس میں question کرتے ہیں ہر student کو بتا ہے کہ question کیسے کیا جاتا ہے جیسے are you learning english کیا آپ english سیکھ رہے ہیں where do you live آپ کہاں رہتے ہیں what is your aim of life آپ کا aim of life کیا ہے what is your qualifications آپ کی qualifications کیا ہے interrogative sentence کو اردو میں سوالیا فکریں کہتے ہیں اور یہ جو سوالیا فکریں ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ sentence جو w word سے start ہوتے ہیں جیسے what where when who when why یہ وہ sentence ہے جو interrogative سے start ہوتے ہیں ایک interrogative sentence وہ ہیں جو helping verb سے start ہوتے ہیں جیسے are you learning english do you love your country are you listening me یہ وہ sentences ہیں جو helping verb سے start ہو رہی ہیں interrogative sentences ان کو کہتے ہیں number four پہ تلتے ہیں number four پہ وہ sentences ہیں جس میں exclamatory sentences آ جاتے ہیں exclamatory sentences actually وہ sentences ہیں جس میں emotions کو express کیا جاتا ہے feelings کو express کیا جاتا ہے خوشی کا emotions اور ہے anger کا اور ہے sadness کا اور ہے anxiety کا اور ہے excitement کا اور ہے love کا اور ہے hate کا اور ہے happiness خوشی anger غصہ sadness غمزدہ anxiety بے چیندی excitement بے حد خوشی love پیار hate hate نفرت ہر کسی قسم کی جو emotions ہوتے ہیں جو جذبات ہوتے ہیں جو احساسات ہوتے ہیں جو feelings ہوتی ہیں ان کا جو expressions ہیں چاہے وہ خوشی کی فارم میں ہو چاہے وہ غم کے فارم میں ہو چاہے وہ نفرت کے فارم میں ہو چاہے وہ love کے فارم میں ہو ان کا جب اظہار کرتے ہیں تو وہ جو sentence آپ بولتے ہیں اس sentence کو exclamatory sentences کہتے ہیں اگر تو وہ خوشی والا sentence ہے پھر hurra اگر وہ غم والا sentence ہے پھر allas اگر وہ خوشی والا sentence ہے پھر hurra اگر وہ excitement والا sentence ہے پھر bravo ہم اس میں بیاد کرتے ہیں next چلتے ہیں number five وہ sentences ہیں optative sentences optative sentences کو ہم دعایا فکرے کہتے ہیں جن sentence میں دعا کی جاتی ہے یا جن sentences میں آپ کہہ سکتے ہو کہ بدعا کی جاتی ہے اگر آپ اپنی مدر کے پاس جائیں اور وہ وہ آپ کے کہتے ہیں کہ آپ صدا جی ہو آپ پاس ہو جاؤ آپ کام یاب ہو جاؤ آپ حج پہ جاؤ آپ کے نصیب اچھے ہو آپ دن دگنی رات دگنی ترقی کرو اب یہ جو sentences ہیں ان sentences کو optative sentences کہتے ہیں اور دوسرے الفاظ میں ان sentences کو دعایا فکرے کہتے ہیں اور دعایا فکرے جو ہوتے وہ می سے سٹارٹ کرتے ہیں اور می سے سٹارٹ ہونے کے بعد وہ نیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ کل بروز ٹیوزڈے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو ہم scholarship session دے رہے ہیں آج کے لیے اتنا ہی session ہے کل رات دس بجے ٹیوزڈے کو منگل والے سٹوڈنٹس کو اور اس دن ہم دو session کریں گے ایک session رات دس بجے ہوگا اور دوسرا session رات گیارہ بجے ہوگا جو رات دس بجے فری ہیں وہ دس والا session attend کر سکتے ہیں